شروع کرتا ہوں اس پاک ہستی سے جس کے مطلق ایک شاہر نے کہا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی اس شیر کی جو عملی تفسیر تھی وہ لاسانی سرکار کی خدمت میں نظر آئی وہ درد چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو اس درد کی دوا کرنے کے لیے لاسانی سرکار اس خطے میں موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی ایک فرق کے لیے نہیں کسی ایک قوم کے لیے نہیں کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے اور یہ جو شفاق کا تعلق ہے یہ جو روحانی شفاق کا تعلق ہے یہ جو جسمانی شفاق کا تعلق ہے اس کا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام سے رثبت کی تعلق ہے لاسانی سرکار کا ایک فتبہ بھی یہاں پر موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سنہری حرفوں سے لکھ کر جگہ جگہ لگانا چاہیے وہ فتبہ کیا ہے وہ فتبہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی دہشتگرد نہیں ہو سکتا بلکہ اسلام میں دہشتگردی حرام ہے تو آج ہم پر یہ دہشتگردی کا ازام کیوں ہے ہم کیوں پوری اقوام عالم میں شرمندہ ہو رہے ہیں کیا ہم اپنی صفوں کو دیکھ نہیں سکتے کیا جو لوگ دہشتگرد ہیں کہیں انہوں نے اسلام کا لبادہ تو نہیں اڑا ہوا کہیں انہوں نے دوسرے مذہب کا لبادہ تو نہیں اڑا ہوا چاہے وہ شر کی جنگ ہیں جو انسانیت کا قتل کرتا ہے وہ چاہے کسی مسئلہ کا ہو وہ انسان نہیں کیونکہ انسانیت پیار کرنا سکھاتی ہے قتل کرنا نہیں اور میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات واضح کر دینے چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو سچا پاکستانی ہے محبے وطن پاکستانے ہیں چاہے اس کا مسئلہ کوئی بھی ہو اس کا مذہب کوئی بھی ہو وہ کبھی پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں حصہ نہیں لے سکتا ہم دشمن کے خلاف تو جنگ لڑ سکتے ہیں ہم غریبی کے خلاف تو جنگ لڑ سکتے ہیں لیکن ہم خدا کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہم میں وہ طاقت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح قومی یک جہتی کے ساتھ اسی طرح فروئی اختلافات کو بلا کر لاسانی سرکار کے ہاتھوں کو اور مضبوط کریں تاکہ یہ جو اولیاء اللہ کا مشن ہے یہ یہی پر ختم نہ ہو بلکہ اسی طرح آگے بڑھتا جائیں اسی طرح بڑھتا جائیں آج لاکھوں لوگ یہاں موجود ہیں تو کل کو یہ کروڑوں کا اجتماع ہو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان میں بستنے والی اقوام جو ہیں جو لوگ ہمیں قوم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو یہ احساس ہو یہ احساس آپ نے اور ہم نے دے لگانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور جب قوم کھڑی ہوتی ہے تو پھر دشنوں کے لیے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی خدا ہم ساتھ کو اس مشن مر قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آج تو بڑا فیشن چل نکلا ہے بین المذہب کا جس کو دیکھو وہ بین المذہب کی بات کرتا ہے کوئی ڈالوں کے لیے تو کوئی اپنی چدرہت کے لیے لیکن اگر حملی ثبوت دیکھنے ہیں تو لحسانی سرکار کو دیکھیں یہ ابھی فیشن چلے چار سال دو سال ہوئے ہیں لیکن لحسانی سرکار پچھلے چھے سال سے کرسمنس ڈی منا رہے ہیں اسی طرح وہ چاہے دیوالی کا پروگرام ہو چاہے وہ ہمارے سکھ بھائیوں کا کوئی پروگرام ہو لحسانی سرکار اگر بنفس نفس خود وہاں نہیں پہنچے تو ان کا کوئی نہ کوئی نہ مہندہ وہاں پر ضرور موجود ہے جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس کو انسانوں سے پیار ہے اس کو ان غریبوں سے پیار ہے جن کو اس زمان میں نے ٹکرا دیا تھا آج وہی ٹکرائے ہوئے لوگ ایک قوت بان کر ابریں گے اور جب وہ قوت بان کر ابریں گے تو وہ ان ایوانوں کو حلا دیں گے جو ابلیس اور شیطان کے ایوان ہیں چاہے وہ غلط رسموں کی صورت میں ہوں چاہے غلط تعلیمات کی صورت میں ہوں چاہے ہمارے درمیان کالی بیڑوں کی صورت میں ہوں خدا آپ کے ساتھ ہو